فرینڈز دنیا میں ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خوبصورت اور عرمدے گر ہو خوبصورت گر تو آپ نے بہت زیادہ دیکھیں ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے گروں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن کی گرسٹرکشن دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا اس طرح کے گر بھی بنائے جا سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے جس گر کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس گر کا نام ہے ماؤنٹ فینزنگ ان پہاڑوں کے اوپر یہ خوبصورت گر دیکھ کر شاید آپ کو یہ یقین نہ آئے کہ کیا اتنے انچے پہاڑوں کے اوپر بھی اتنے خوبصورت کنسٹرکشن پاسیبل ہے اور شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اس کو ایڈاو فوٹی شاپ کے طور بنائے گیا ہے لیکن اصل میں یہ ایک ریل گر ہے سطح زمین سے اس پہاڑ کی انچائی 8,430 فیٹ ہے یہ ماؤنٹ فینزنگ نام کا بدیس ٹیمپل چائنہ میں بنایا گیا ہے اس ٹیمپل تک پہنچنے کے لیے نیچے سے سیڑیاں بنائی گئی ہے اس پہاڑ کے اوپر دو مندر ہے اور یہ دونوں مندر بریج کے طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ٹیمپل کے اندر مونک بھی رہتے ہیں یہاں رہنے والے مونک کو ہر روز 8,000 سیڑیوں کی چرہائی کرنی پڑتی ہے فرینز اس کے بعد اس گھر کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس گھر کا نام ہے ڈین بوش نیدرلینڈ میں بنا یہ گھر دنیا کا سب سے عجیب و حریب گھروں میں سے ایک ہے دور سے دیکھنے پر آپ کو یہ گھر اسی سائنس فکشن یا ایلین کے گھروں جیسے دیکھتا ہوگا اس گھر کا ڈیزائن گالف بال کی طرح بنایا گیا ہے یہ دیکھنے پر گالف کے بال کی طرح دیکھتا ہے یعنی گالف کے بال کی طرح ان گھروں کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ گھر نیدرلینڈ کے ایک گاؤں میں بنائے گئے ہیں دن کی تعداد پچاس ہے ہر گھر تری لیئر پر ڈیوائیڈڈ ہے سب سے نیچے بیڈروم بیچ میں باتروم اور اپر فلور پر لیونگ روم بنائے گیا ہے فرینڈز کے بعد اس گھر کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اس گھر کا نام ہے ائر پلین ہاؤس ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ائر پلین میں سفر کریں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی شخص ہے جس نے ائر پلین کو ہی اپنا گھر بنا دیا ہے یہ آدمی خواہی جہازوں کا بہت زیادہ دیوانہ تھا اور اس کی یہ دیوانگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے ایک ریٹائر پلین خرید کر اس کو اپنا گھر ہی بنا دیا یہ سننے میں توڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے اس ائر پلین کے اندر اس نے ایک لیونگ روم ایک بات روم ایک ریڈنگ روم اور ایک کچن بنا دیا ہے اس آدمی نے اس پلین کو ایک لاکھ ڈالر میں خرید آتا ہو اور اس ائر پلین کو یہاں تکلانے میں ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر اس کے خرچ ہوئے پرینڈز اس کے بعد جس گھر کے پر میں ہم بات کرنے والے ہیں اس گھر کا نام ہے ڈرائن ریور ہاؤس ڈرائن ریور ہاؤس سربیہ میں موجود ہے ڈرائن ریور ہاؤس سربیہ کے ایک ندی کے بیچ میں بنایا گیا ہے اس گھر کے اندر بیٹھ کر اس ندی اور یہاں پر نزدیکی جنگل کا نظارہ بہت خوبصورت دکائی دیتا ہے ڈرائن ریور ہاؤس ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا جو کہ دریاو کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یہاں سے کچھ ہی کلیمیٹر کی دوری پر آپ کو ضرورت کا سارا سامان مل جاتا ہے اس گھر تک پہنچنے کے لیے آپ کو کشتی کا سہارا لینے پڑتا ہے اس گھر کے خوبصورتی کو دیکھ کر اس جگہ کو ٹوریس پلیس بنایا گیا ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں فرینز اس کے بعد اس گھر کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اس گھر کا نام ہے ملر کٹاکشی یہ گھر جورجی میں بنایا گیا ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں یہ گھر ایک ہی کمبے کے جیسے پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے یہ گھر دنیا کے بہترین اور خوبصورت گھروں میں سے ایک ہے اس گھر کے اندر ایک پینسٹھ سال کا شخص پچھلے پچیس سال سے رہ رہا ہے اس گھر میں رہنے والے شخص یہاں پر اکیلا ہی رکھتا ہے اور صرف ہفتے میں ایک بار نیچے اترتا ہے اور اپنی ضرورت کا سامان لے کر آتا ہے اس پہاڑ کی انچائے لگ بگ ایک سو پچیس فیٹ ہے یہاں سے نیچے اترنے کیلئے یہ آدمی ایک سو پچیس فیٹ لمبی تیڑیوں کا استعمال کرتا ہے اس بلند و بالا پہاڑ سے نیچے اترنے میں اس آدمی کو بیس مند کا وقت لگتا ہے فرنڈز آپ کا گھر کونسے شہر میں ہیں اور ان گھروں میں سے کونسی جگہ پر آپ جانا پسند کروگے کومنڈ میں ہمیں ضرور بتائیے گا شکریہ موسیقی